نمسکار ایم پی دن پھر آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ میں ہوں پونیت چلیے خبروں کی کریں گے شروعات سب سے پہلے اہم خبر کی بات ایچ ایو ٹی موڈیول پورے معاملے کی جانچ اب ان آئی اے کی طرف سے کی جائے گی بھوپال سے راجدانی سے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں ایٹی ایس اب تک پورے معاملے کی جانچ کر رہی تھی لیکن ایٹی ایس نے اب ان آئی اے کو پورا معاملہ ہینڈ اوبر کر دیا ہے کیس نائی کے سپورٹ کر دیا کیا ہے دراصل انٹرنیشنل کنیکشن کی جانچ اب ان آئی اے کو کرنی ہے کیونکہ بدیشی کنیکشن کو لے کر کئی سارے ثبوت بھی ملے ہیں آڈیو کلپس بھی ملی ہیں جو پاکستان سے بھیجی جاتی تھی اور بھی کئی ساری جانکاری ایٹی ایس کو لگی ہے جس کے بعد ایٹی ایس نے پورا معاملہ ان آئی اے کو سوپ دیا ہے آئی ایس آئی سے لنک جوڑنے کے بعد ٹیرر ایکٹیویٹی کی جانچ میں اب ان آئی اے جھٹ گئی ہے بڑی خبر اس وقت آپ کو بھوپال سے بتا رہی ہیں ایچ ایو ٹی کلیکشن کا جو کھیل ہے یہ پورا اس کا اس کی پوری جانچ اب ان آئی اے کی طرف سے کی جائے گی ادھر سورب جین اورف سلیم معاملے میں نیوز ایٹین بڑا خلاصہ کر رہا ہے ایچ ایو ٹی سندگ دہ تنکیوں سے جڑا یہ بڑا خلاصہ ہے سورب کی پتنی سربی اورف راہیلہ کے بھائی کا سلیم پر آروپ ہے سورب نے دھرمانتران کے لیے دباہ بنایا ممبئی میں زاکر نائک سے مل کر دھرم پریورتن کرایا اور شادی کے بعد سورب اورف سلیم اپنی سسرال میں ہی رہتا تھا بھوپال کے نشات پوراکشیتر میں یہ اپنی سسرال میں رہتا تھا سربی کے پروفیسر کمال کے سمپرک میں رہنے کا اس نے سندیج ہوتا ہے بھوپال کے ایک بڑے کالج میں سربی پڑھاتی تھی سربی کے بھائی میانک نے نیوز ایٹین پر بڑا کلاسہ کیا ہے راہیلہ کو یعنی سربی کو زاکر نائک سے ملوانے سورب لے گیا تھا اس کے بیٹوں کے نام یوسف اور اسمائل رکھے گئے بھگوان کی پوجا کرنے کو سورب منہ بھی کیا کرتا تھا سندگت جو پکڑے گئے ہیں آتنکی اگر بات کریں تو ان کی پوستاش کے لیے جو ایٹی ایسے اور اس کے علاوہ بات کریں ہیں نائی کی پولیس اچارپورا کی پہاڑیوں تک پہنچی اچارپورا یہ وہی فیمس اچارپورا ہے جہاں پر سمی انکاؤنٹر ہوا تھا یہاں پر بنے ہوئے آس پاس کے جو فارماؤس ہیں یہاں پر بتا جارہا کہ جو سندگت ایچ ایٹی کے میمبر سے ہیں اچارپورا کی پہاڑی پہاڑی اور یہاں پر ابھی کچھ در پہلے پولیس ادھکاری بھی آئیتے ہیں ہاں کچھ آئے تھے کون کون آئے تھے وہ یہ آئے تھے پولیس کے جو آلہ افسار جو بڑے افسار ہوتے ہیں وہ ہی ہے ہاں ڈی ای ای جی اس کا پتہ نہیں ہے کنفرم نہیں مجھے کیا کتنی دے رکھیں ہیں یہاں تو کچھ پوشتاش کرنے کے لیے آئے تھے تو ہم تو اپنا کام کر رہے تھے چلے گئے چلے گئے ہاں یہ پوشتاش کس کا کیا ہے کس کا نہیں مطلب ہوڑتی ہم نے یہ دو فارماؤس ہے بھائیاں چلے جائیے آپ چلے گئے پلیس ادھکاری ایک گاڑی پلیس ادھکاری پلیس ادھک ہوئے ٹھیک تو یہ اچارپورا کی پہاڑی ہے یہاں پر جو اے نی ای اور اٹس کو سوچنا ملی کی اچارپورا کی پہاڑی آپ کو دکھا ہے تو سامنے وہاں پر سمی انکاؤنٹر ہوا تھا اس اچارپورا کی پہاڑی پہ اور یہ پوری اچارپورا کی پہاڑی ہے اور اگر بات کرنے تو اس طرح کے فارماؤس پر جو سندگد اچوٹی کے میمبر سندگد سدر سے آتن کی ہیں انہوں نے اس طرح کے اچارپورا کے فارماؤس پر آکر پناہ لی یہاں رکھے اور اس طرح کے جہاں جا پولیس کو جانکاری ملی پولیس وہاں پہنچی اس طرح کے فارماؤس پر سرچنگ کی بتا جارہا کہ اس طرح کے سمینگ پول میں وہ رکھے نہائے یہاں پر انہوں نے جو ہے فائرنگ کی بھی ٹرننگ لی اس طرح کے جگہ پر انہوں نے کافی انجوئیمنٹ کیا اور فارماؤس پر پوری طرح سے انہوں نے یہاں پر آجادی سے رہے تو اس طرح کے فارماؤس کی جانکاری ملی پولیس ایسے صندوق جو فارماؤس بتا جارہے ہیں وہاں پر پہنچی اور لوگوں سے پوچھتا آج کی اور اس کے بعد کئی سارے ثبوت اکھٹے کر کے وہ اچارپورا سے روانہ ہوئی تو کہہ سکتے ہیں کہ بڑا انیویسٹیگیٹ انگیشن ان کے ہاتھ میں لگایا کہ اچارپورا میں بھی ان صندوق ایچوٹی کے میمبرز نے فراری یہاں رکھے اور یہاں سے گتیویدی کو انجام دیا تو کہہ سکتے ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھوپال کے اس پاس کس طرح سے اس طرح کے جو فارماؤس کو پناہگار بنا رکھا تھا اور حالانکہ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ وہ یہی فارماؤس ہے یا پھر یہی ہے حالانکہ یہاں پر جو کیرٹیکر ہیں ان سے ہم نے پوچھتا آج کی تو انہوں نے بتایا کہ یہاں پر پولیس ادھکاری آئے چھانمین کی پوچھتا آج کی اور ایسے کئی فارماؤس پر جا کر انہوں نے دوچ دی کیامرہ پرسن محسن خان کے ساتھ جتندر شرمہ نیوز اٹین اچارپورا اور درگس سے بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا دیں آن لائن سٹہ ایپ جو ہے مہا دیو ایپ اس کے خلاف بڑی کاروائی انجام دی گئی آن لائن سٹہ بازی کے خلاف درگ پولیس نے یہ بڑی کاروائی کی ہے بھلائی کے عودیوں کے شیطر میں پولیس کی چھاپے ماری ہوئی ہے اور پولیس نے اس معاملے میں چار اروپیوں کو گرفتار کیا ہے موبائل لیپ ٹاپ چیک بک اور ایٹی ایم کارٹ برامت کیا گیا کرونوں کے لئے اندین کے خبر ہے بھلائی تین تھانک شیطر کا یہ پورا معاملہ ہے پولیس جلد ہی معاملے کا خلاصہ کرے گی منتلیش ہمارے سمدہ تاپ اون لائن پر جھولے ہوئے منتلیش کیا جانکار اس پورے معاملے کے کو لے کر پولیس دیکھ رہے ہیں بتانا چاہوں گا کہ درگ پولیس لگاتار مہادیو ایپ کے خلاف میں لگاتار کروائی کر رہی ہے ابھی درہ وقت 19 سے ادھیک برانچوں کا دورستہ کیا جا چکا ہے جو نہ صرف 36 بھلکہ انہیں پرانتوں میں بھی چل رہی تھی اسی قریب میں آج جو ہے بھلائے کے عودیو کی شیطر میں پولیس نے ریٹ کروائی کی ہے جہاں پر آن لائن سرٹک آن لائن سرٹک لائے جا رہا تھا اس معاملے میں پولیس نے چار اروپیوں کو گرفتار کیا ہے جن کے پاس سے جو چیک بک ملی ہے جو ایٹی ایم کائٹ ملے ہیں لیپ ٹاپ ملا ہے اور موبائل پون ملے ہیں قریب گیانہ موبائل پون ہے جس میں ایسا پتیت ہو رہا ہے کہ کروڑوں کے ان کا ویاپار چل رہا تھا اب پولیس نے سبی کو گرفتار کر لیا ہے پولیس پورے معاملے میں جلد خلاصہ کر سکتی ہے تو انہیں سندھے درگ پولیس کے ایک بڑی کروائی ہے کیونکہ لگاتار اس کے پہلے بھی درگ پولیس نے کروائییاں کیا ہے نہ صرف چیز غلو بلکہ انہیں چاہے دلی ہو مہاراست ہو اور انہیں جگہوں میں کروائی کیا ہے تو اس طرح کی یہ ابھیان جو ہے لگاتار پولیس کے جاری ہے اور کل اس پورے معاملے کا ہو سکتا ہے کہ پولیس پورے خلافہ کرے گی چلیہ بہت شکریہ آپ کا اس جانکارے کے لیے اور بڑھتے ہیں آگے بات اکلے خبر کی بھوپال سے بڑی خبر ہے گوویند پورا انڈسٹریل ایریا میں آگ لگنے کے خبر سامنے آئی ہے پلائی بوٹ کا گو ٹاؤن بتایا جاتا ہے جس میں آگ لگی ہے اور دمکل کی مدد سے اس آگ کو خاپو میں بھی کر لیا گیا ایک بڑی خبر اس وقت آپ کو ہم بتا رہے ہیں گوپال سے اس وقت کی بڑی خبر ہے یہاں پر یہ تصویریں بھی آپ کو دیکھ سکتے ہیں اس وقت کی سب سے بڑی خبر یہاں پر گوویند پورا انڈسٹریل ایریا جو ہے یہاں پر آگ لگنے کی خبر سامنے آئی پلائی بوٹ کا گو ٹاؤن بتایا جاتا ہے جس میں یہ آگ لگی ہے اور اس وقت کی بڑی خبر انڈسٹریل ایریا ہے یہاں پر پلائی بوٹ کا گو ٹاؤن بتایا جاتا ہے گو ٹاؤن اور اس میں آگ لگی لیکن آگ کو خوابو میں کر لیا گیا دمکل کی مدد سے اس آگ کو بجھا لیا گیا ڈینڈوری میں سیم شبراد سنگھ چوہان اور راجپال منگو بھائی پٹیل نے لاتلی بہنہ سامیلن میں شرکت کی کارکر میں سیم شبراد سنگھ چوہان نے ڈینڈوری زولے کی تعریف کی اور کہا ہے کہ یہاں بیٹیوں کا سمان ہوتا ہے انہوں نے لاتلی بہنہ یوجنا کی جانکاری دی اور کہا ہے کہ اس سے بہنوں کے آردھے کے ستھتی مضبوط ہوگی سیم نے زلے کو کہی یوجناوں کی سوگاہ دی سیم اور راجپال نے منچو سید ڈینڈوری نربدہ یاترہ کی ویب سائٹ کا بھی انعورن کیا اسے پہلے سیم نے جنجاتی کلیان کی اندر میں پوداروں پڑھ اور کوشالکہ نے ارکشن کیا اور سلگی ندیبہ پچھتر لاکھ روپے کی لاغت سے بنے گھاٹ کا لوکار پڑھ کیا جنجاتی کلیان کی اندر میں اٹھارہ کروڑ کی لاغت سے بنے بالا کبالکہ سکول کا لوکار پڑھ کیا یہ ڈینڈوری مدھ پردیس میں وہ جلا ہے کہ جہاں بیٹوں سے زیادہ بیٹیاں جنم لیتی ہے یہ ڈینڈوری ہے ایک بار جوردار تعلی بجائیے یہ سادارن گھٹنا نہیں ہے میں سچ مجھ میں ہردے سے آب آ رہی ہوں کئی جلے ایسے جہاں ایک ہزار بیٹوں پر نو سو بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں لیکن یہ ڈینڈوری ہے جہاں ایک ہزار بیٹوں پر ایک سو چار بیٹیاں جنم لیتی ہے یہ ایک ہزار روپیہ ہر مہینے ڈال دیے جائے تو میری بہنوں کی زندگی سدھرے گی اور ان کے بچوں کا بھوش سے اچھا بنے گا اور اس لئے میری بہنوں ایک دن رات میں سوچتے سوچتے میں نے تیہ کر لیا بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے تیہ کر لیا کہ اب ہر بہن کے کھاتے میں ہر مہینہ ایک ہزار روپیہ ڈالے جائیں گے ہر مہینہ پارٹ پرسندتہ کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ آج دس بی کے پرکشہ پرنام آئے ہیں اور اس میں ڈینڈوری جلا تریپن میں سے پانچ بے نمبر پر آیا ہے دس بی کے ریجنٹ میں تو تعلی بجا کے اپنے سب بیٹا بیٹیوں کا ابھی نندن کریں اور ڈینڈوری اب پانچ بے پہ نہیں آنے والے سمیہ پہ نمبر ایک پہ آئے اس کے لئے پریاس کریں بہت بہت بدھائی مدھی پردیش میں ویدان سبا چنانو کو لے کر بیانوں کے خوب تیر چل رہے منتری نرودم مشران نے کملنات اور دگویجو سنگھ کو پرانے کوئلے کا انجن قرار دیا وہی نرودم کے بیان پر کانگریس نے پھلٹ وار کیا اور کہا کہ کانگریس اپنے سینئر نیتاؤں کا سممان کرتی کملنات اور دگویجو سنگھ کی عمر کو لے کر نرودم مشران نے ایک بار پھر نشانہ ساتھا نرودم مشران نے کملنات اور دگویجو کو پرانے کوئلے کی انجن کی طرح بتایا اور کہا کہ پرانے دبل انجن کا جمانہ لد گیا ہے نرودم مشران نے کملنات اور کانگریس کے لوگوں نے دبل انجن کہا ہے تو میں جن نے کہا ہے ان کو بتا دوں کہ یہ کوئلے کے انجنوں کا جمانہ اب ختم ہو گیا کوئلے کے انجن اب کھڑے ہو گئے ہیں سب نرودم مشران کے بیان پر پیسی شرما نے پلٹ وار کیا پی سی شرما نے کہا کہ کانگریس اپنے سینئر نیتاؤں کا سممان کرتی ہے پی سی شرما نے لالکرشن اڈوانی اور مرلی منوحر جوشری کا حوالہ دے کر بی جی پی پر حملہ بولا یہ کانگریس کی پرثہ وہ نہیں ہے جو بی جی پی کی ہے کہ لالکرشن اڈوانی جی مرلی منوحر جوشری کو سائیڈ لائن کر دینا جن نے ان کو وہاں تک پہنچا ہے اور یہی اڈوانی جی کی وہ کرتے تھے ہرے کانگرم میں بڑھاتے تھے مکھرمتی جب دیکھا کہ معاملہ باہر ہو چکا ہے تو آج تک نہیں بولایا اور دوسرا کانگریس کی پتہ ہے کہ جو بزرگ لوگ ہیں ان کا سمان ان کے انبھاؤں کا پورا لامنے اور یہ بی جی پی کی ہے کہ ہو گیا ساٹھ سے اوپر اس کو ریٹائر کرو کانگریس ہی نہیں کرتی ودان سبج جنابوں کی دارکھوں کا بھلے اعلان نہیں ہوا ہے لیکن پردیش میں بی جی پی اور کانگریس کے بیٹ زبانی جنگ جاری ہے جو آنے والے سمیں میں اور تیز ہوگی اور چلیے بڑھتے ہیں کہ بھوپال سے بڑی خبر آپ کو بتاتے ہیں راستریہ باغ سنڈرکشون اپرادھیکرن نے کامیٹی کا گچھن کر دیا ہے درسل لگاتار چیتوں کی موت کو رکھی ہے ایک بار پھر سے دو اور چیتا شاوقوں کی موت ہو گئے اس کو لے کر اب کامیٹی کا گچھن کیا ہے اور یہ کامیٹی جو ہے اس میں پندرہ وشی شکی شامل کیے گئے ہیں وشی شکیوں میں چار ودیشی ایکسپرٹس بھی شامل ہیں کامیٹی میں سی سی ایف کی پرمکھر نامی بیا کی لوری مارکر بھی شامل ہیں اور چیتوں کی پروگریس اور منٹرنگ کی سمکشہ کی جائے گی دو سال کے لیے یہ کامیٹی بنائی گئی ہے ہر مہنے کونوں میں ہی یہ کامیٹی بیٹھک کرے گی بتا دیں کہ کونوں میں اب تک تین شابکوں کے ساتھ کل چھے چیتوں کی موت ہو جو گناہ کے سانسٹ کے پی آدب کے وائرل ہوئے ویڈیو پر کٹر سندھیا سمرتھک امرتی دیوی نے کہا ہے کہ کے پی آدب کو ایسا بولنا نہیں چاہیے وہیں کیابینٹ پنتری تلسی سلاوٹ نے کہا ہے کہ ہماری پارٹی میں کوئی انبن نہیں چل رہی ہے ہماری ہاتھ سنگٹھان اور بچار دھارہ مہت پکون ہے سلاوٹ کہتے ہیں کہ یہ افاہ کانگریس کے لوگ پھیلا رہی ہیں نہیں تو جو کپی آدب ہے وہ کانگریس کے اکار کرتا تھے سندھیا جی کے اکار کرتا تھے اور جب وہ لوگ سبی میں انہیں پارٹی چھوڑی انہیں جب سے راجنیت چھوڑی تھی تو ان کا مہاراج ہے ان کے نیتا ہے اور مہاراج نے انہیں راجنیت کرنا سکھایا ہماری کوئی انبن نہیں چل رہی ہے ہماری ہاتھ سنگٹھان مہتنو نے ہماری بچاردارہ مہتنو نے جو بھی یہ افواہ پھیلا رہے ہیں وہ کانگریسی لوگ کر رہے ہیں آپ نے مولا جو بلپر کی کینٹ تھانا پولیس نے آرمی کے جوان کے سازش کا خلاصہ کرتے ہوئے اس کے قبضے سے ساڑھے گیارہ لاکھ روپے نقد برامت کی ہیں آئی ٹی بی بی میں تینات جوانہ نل کمار پجافتی کو کھیندری پولیس کلیان بھندار کی ساڑھے گیارہ لاکھ روپے کی رقم بینک میں جمع کرنے کے لیے دی گئی تھی لیکن اس نے بینک میں رقم جمع کرنے کے بجائے روپے چوری ہونے کے ریپورٹ لکھائی لیکن پولیس کی جانچ میں معاملے کا خلاصہ ہو گیا پڑتے آنگے پہ رہنا میں آٹیو اور ٹرافیک پولیس نے بڑی کاروائی انجام دیتے ہوئے نو نیجی ایمبولنس کو ضبط کیا ہے آٹیو کو لگاتار شکاعتیں مل رہی تھی کہ زلے میں عباد طریقے سے نیجی ایمبولنس انچالت کی جاری کئی پر تو ایمبولنس چلانے کے انمتی تک نہیں تھی اس پر آٹیو نے ٹرافیک پولیس کے ساتھ مل کر زلہ اسپتال سے آٹھ ایمبولنس اور بس سٹینڈ سے سواریاں ڈھونے کا کام کر رہی ایک ایمبولنس سمیت کل نو نیجی ایمبولنس کو ضبط کر لیا ہے اندور کے کلیکٹریٹ میں گھوٹالے پر گھوٹالے اوجاگر ہو رہے ہیں پہلے سرکاری راشی میں غبن کر ایک بابو ملاب چوہاں نے پانچ کروٹ روپے کا گھوٹالہ کیا تو اب نیا گھوٹالہ جادی پرمان پتر کو لے کر سامنے آیا کلیکٹر علیہ راجہ ٹی نے بتایا کہ کچھ لوگوں نے ویدیشوں میں پڑھائی کے لیے اور سکولرشپ کے لیے غلط طریقے سے او بی سی کے سرٹیفیکیٹ جاری کروائے یہ معاملہ سنگیان میں آیا ہے اس کے بعد جانچ کے عادش دیئے گئے ہیں جو بھی دوشی پایا جائے گا اس کے خلاف سخت کاربائی کی جائے گی سرٹیفیکیٹ کے لیے کر اس پرگار کا تتیہ سامنے آئی ہے اس کو جانچ کرنے کے لیے ندیز یہ ہے کہ لوگوں نے ایک دیر سال پہلے لوگوں نے گلت جادی پرمان پتر جاری کر آیا اس کے مادیم سے ویدیش دین یا پھر دوسرے بینیفٹس لینے کے لیے پرتے آنگے امریہ سے خبر سیوائی گام کے لوگوں نے اچوانک باندھ اوگار جانے والے سٹیٹ ہائیوے کو جام کر دیا کئی گھنٹوں تک آبا کامن پر بھاوت رہا یہاں پہنچنے کے لیے دراصل سڑک نہیں ہے گرامی نے اس کی وجہ سے بھڑکے ہوئے ہیں اور راستے کو جام کر دیا اکلوتا ایک ایسا گام ہے جو یہاں تک پہنچنے کے لیے کسانوں کے کھیتوں سے ہو کر جانا پڑتا ہے لمبے عرصے سے یہ مانگ کی جائے مرینہ میں اگیاد بدبانشون نے ٹریکٹر مالک اور اس کے ڈرائیور کو نشیلہ پتارت کھلا کر ٹریکٹر ٹرولی لوٹ کر فرائر ہو گئی شکایت ملنے کے بعد پولیس نے موقع پر پہنچ کر معاملے کی جانچ شروع کی ہے چونہوی رنجوش کے چلتے یوک پر حملہ کیا گیا دموہ دیہا تتھانے کے ساگر ناکا چوکی کے املائی علاقے کا یہ معاملہ ہے یوک کو دو لوگوں نے گولی مارتی اور کمپی رب سے گھائل یوک کو علاج کے لیے جبل پورے فرق کیا گیا کوالیر کے ڈبرا میں صرافہ بازار میں کئی لوگوں نے مل کر پیتا پوتر کو پیٹ دیا ویڈیو وائرل ہور آئے ڈبرا سٹی پولیس تھانے میں شکایت درج کرا دی گئی ایم پی میں گرم رہا نو تپے کا پہلا دن موسم ویبھاگ نے اگلے دو دن بارش کا لڑ جواری کیا 26 سے 28 مئی کے بیچ پردیش کے کچھ حصوں میں بارش کی سنبھاونہ بارش کے چلتے تاپمان میں بھی آ سکتی ہے گرابت بوبال نربدہ پرامین دور اجین گوالیر چمبل اور ساگر سنبھاگ میں بارش کی سنبھاونہ بن رہی ہے پہشی میں ایوک شوب کی قارن جون کا پہلا سفتہ حد جو ہے اس میں بھی موسم بتلا رہے ہیں ادھر کھرگون میں بات کر رہے ہیں تو یہاں پر نو تپے کے پہلے ہی دن سورج کے تیخے تیور سے عام لوگ پریشان نظر آئے اور جنجی ونستی ویست ہوا نو تپے کے پہلے ہی دن لگاتار خریف بیالی سے پیتالیس ڈگری تاپمان بنا رہا بھیشن گرمی سے لوگ پریشان رہے ہیں جہاں ایک اور عام انسان بھیشن گرمی میں کولر اور ایسی کا سہارا لے رہا ہے سیہور کی ٹیٹورا میں پاغل بابا کے نام سے مشغور ہٹ ہی ہوگی کھلے آسمان کے نیچے ریت کی ڈھیر پر ننگے وطن بیٹھ کر سوری سادھنا کر رہے ہیں ایک سبتہ سے اسی پرکار سے صبح نو سے شام بچ پانچ بجے تک ہی سادھنا کرتے ہیں پہلے تو بابا راضی نہیں ہوئے بولنے کے لیے جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم کوئی یوک نہیں جانتے ہم تو پاگل بابا ہیں ہر سال مائن میں بھیشن گرمی میں اسی طرح سے سوری سادھنا ہوں کرتے ہیں ہمارا یہ گروہ لوگوں کا دیا ہوا پرساد جو ہوتا ہے نا اس کو اپنے سکار کر کے اور جیون پریعت میں چلتی رہتی ہیں کڑیاں ہیں ہماری سنتوں کی جو کڑیاں ہوتی ہیں تو یہ کڑیاں میں جو ہے ہماری کڑیاں میں سورب جین اور فرسلیم معاملے میں بڑا خلاصہ سامنے آیا ہے ایچیوٹی صندگ دہ آتنکیوں سے یہ جڑا ہوا بڑا خلاصہ ہے سورب کی بطنی سروبی اور فر راہیلا کے بھائی نے سلیم پر عارف لگائے ہیں اور بتایا ہے کہ سورب نے اس کی بہن پر دھرمان تران کا دباؤ بنایا ممبئی میں زاکر نائک سے مل کر دھرم پریورتن کر آیا شادی کے بعد سورب اور فرسلیم اپنی سسرال میں ہی رہا کرتا تھا بھوپال کے نشات پورا علاقے میں سسرال ہے اس کی اور سوربی کے پروفیسر کمال کے سمپرک میں رہنے کا بھی اس نے صندگ جدائے ہیں اس کے ساتھ ہی اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھوپال کے ایک بڑے کالج میں سوربی پڑھاتی تھی سوربی کے بھائی ہیں مینک جنہوں نے نیو جیتین پر یہ خلاصہ کیا سنتے ہیں اور فراہیلا اور فمانسی ان کے بھائی مینک ہمارے ساتھ ہیں کیا آروپ لگ رہے ہیں پریور والوں پر ہم مینک سے بات کرتے ہیں مینک آروپ لگ رہے ہیں کی سوربی مانسی ارہیلا کیا ایکشن نام میں پہلے ہم جانتے ہیں مانسی جو مانسی نام تھا وہ سورب میں سلیم اس لیے نہیں کہتا کی بیفور کنورشن در نیم بہت سورب تو سورب سلیم میں کنورٹ ہوئے لیکن اس سے پہلے ان کے فادر مدر بولے کہ سورب کے ساتھ مانسی کی جگہ ہم سوربی میں نام کنورٹ کرتے ہیں تو ہم نے علاو کر دیا اوکے نو پرولم لیکن اس کے بعد کب شروعی سے رہیلا اور آٹر کم جب سورب سلیم میں کنورٹ ہوئے اس کے بعد میری بہن مانسی رہیلا میں کنورٹ ہوئی اس کے اوپر blame is not I'm not agree وہ کہنا ہے کہ رہیلا جب بن گئے اس کے بعد سورب کو سلیم میں کنورٹ کیا گیا نہیں نہیں یہ آپ دیکھیں سچی بار دوئیے 2009 میں مریض ہوا ان کا ریال مریض بہت شاندار لیکن 2000 ہندی ریتی ریوال ہاں بلکل ہندی ریتی ریوال پھیرے ہوئے سب ہوا اور اس کے بعد 2010 میں سورب سلیم میں کنورٹ ہو گئے اور اس کے بعد 2012 میں میری بہن مانسی سربی وہ کنورٹ ہوئی رائیلا میں تو اب مجھے بتائیے پہلے کوئی کنورٹ ہوتا ہے تو اس پہ blame ہونا چاہیے جو بعد میں ہوتا ہے مجبوری میں ہونا پڑا بکاوز ہم نہیں چاہتے تھے کہ کسی بھی طرح کا الزام ہمارے اوپر آئے اسی وجہ مینک اگروبال یہ ہیں سربی کے بھائی اور یہ بتا رہے گی سورب یہاں بھوپال آئے ان کے گھر آئے اور پوزہ پارٹ کرنے کے لئے منہ کرتے تھے نوازی بھی کھاتے تھے نوازی بھی پڑھتے تھے تو کنورٹ وہ ہو چکے تھے اور انہوں نے سلیم کی جو نام سے یہاں پر اپنی پہچان مانائی اسی ساب سے رہتے تھے بھوپال میں نشات پر آئے علاقے میں ان کا یہاں پر گھر ہے یہاں رہے ہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک سربی سربی کا پہلے نام مانسی تھا مانسی کے بعد سربی رکھا گیا سربی کے بعد پھر رہیلا نام رکھا گیا تو یہ پرددر پردد اس پورے معاملے میں کھل رہا ہے حالان کہ رہیلا جسے سمپر کمار آنی اپائے اس لئے ہم نے سورب سے بات ہم نے اس لئے چھوٹے بھائی سے بات کرنی چاہیے تو مہنگ نے بتایا کہ ان کی بہن کا اس پورے معاملے میں کوئی رول نہیں ہے اسے ہی کنورٹ کیا گیا اور کمال جو اس میں مکہ کڑی ہے کمال خان کمال خان بھی کہیں نہ کہیں ایک بھوپال کے نیجی کاللیج میں ہی ساتھ میں تھے پڑھائی کرتے تھے وہ نیجی کاللیج جو ہے گوئنپرا علاقے میں ہے تو اس کاللیج سے ہی سمپرگ میں آئے اس کے بعد یہ کنورجن کی جو ہے کہانی آگے بڑھی کیمرہ پرسن محسن کھا کے ساتھ چھتندر شرمہ آنیزتین بھوپال ویداندہ سمو کی کمپنی بھارت الیومنیوم کمپنی لیمیٹیڈ یعنی کے بالکون اے ایچ ایس ایس ای مونیٹیرنگ کے لیے ٹی پلس لانچ کیا ہے جو کاریستحل کی سرکشہ سنشید کرنے کے لیے ایڈبانس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کرتا ہے سمارٹ تکنیکوں کے اپنائے جانے سے اتبادکتہ میں بڑھوٹری تو ہوئی ہی ساتھ ہی سرکشہ سنسکریتی کو بھی بڑھا ہوا ملا ہے ٹی پلس ایچ ایس ایس ای مونیٹرنگ سسٹم ایک کیندری کرت ای آئی آدھارت تکنیک ہے جو ایکی کرت کیمروں کے مادھیم سے واسطتوک سمائے میں پلانٹ کے اندر سرکشت کاریا کی نگرانی کرتا ہے بالکو کے مکھے کارکاری ادھکاری اور ندیشک راجش کمار نے کہا ہے کہ بالکو اوڈیوگ سواس سرکشہ پریہاوران اور سسٹین بلیٹی کے وشوش سری ماند اندوں کا پالن کرنے کے لیے کٹی بد ہے بالکو کو سرکشہ دیجٹلی کرن پر سرکشہ سنکل پکٹم پریوجنا کے لیے پانچوی سی آئی آئی نیشنل سیفٹی پریکٹس پرتیوں کتا میں پلیٹینیم وینر گھوشت کیا کیا ہے مدھی پردیش میں ایک حیران کرتے والا معاملہ آیا یہاں پر دو لڑکیوں نے یو پی ایسی کے پرکشہ پاس کرنے کا دعویٰ کیا خاص یہ کہ لڑکیوں کا نام دونوں ہی لڑکیوں کا نام آئیشہ ہے رول نمبر بھی دونوں کا ایک ہی ہے دیکھئے ذرا اس ریپورٹ کو مجھے دیجئے چاہز جشن یہاں بھی ہے اور یہاں بھی لیکن ان میں مٹھائیاں کھانے کھلانے فولوں کی ہار پہنانے کا حق دار صرف ایک ہے وہ کون رزل جاری ہوا دیش کی سب سے سممانت سب سے کٹھن پرکشہ اسے پاس کرنے کے بعد لوگ بیوروکرٹ بنتے ہیں دیش ٹلاتے ہیں ان تصویروں میں نظر آ رہی دو لڑکیوں میں سے کسی ایک نے یہ پرکشہ پاس کی ہے پر کس نے لاک ٹکے کا یہ سوال ہے دیواز کی آئیشہ فاتیمہ UPSC میں 184 رینک ملنے کا دعویٰ کر رہی ہے برہانپور کی آئیشہ مکرانی کا بھی یہ دعویٰ ہے دیتی کونسی اگزام دیتی اور اگزام میں آپ کی کونسی رینگ بنی ہے اور کیا چاہیں گے میں نے UPSC Civil Services Examination دیتی 2022 کی اور میری 184 رینک میرا نام آئیشہ فاتیمہ میرا نام آئیشہ مکرانی میری رینک 184 آئی ہے میرا رول نمبر 7811 744 ہے جو ایک دیواز کی اگزام دیے پر میں نے دو سال اس کے لئے بہت محنت کی میں نے پڑھائی کی اور میں سارے اگزام بھی دی ہوں اور کلیر بھی کیا ہے تو میں کسی اور کو میں اپنا ہاتھ تو چھنے نہیں دوں گی تو میں اس کے لئے آگے پروسس کروں گی UPSC کی اور سے جاری ریزلٹ میں آئیشہ فاتیمہ کا نام ہے رول نمبر ہے 78 11 7 4 4 آئیشہ فاتیمہ کے ایڈمیٹ کارٹ پر بھی یہ رول نمبر چھپا ہے اب ذرا یہ تصویر دیکھئے آئیشہ کے ایڈمیٹ کارٹ پر بھی وہی رول نمبر ہے یہ ہی کنفیوزن ہے اگر دونوں کا رول نمبر ایک ہے اور نام بھی ایک ہی ہے تو پھر پر پر پاس کرنے والی آئیشہ کون ہے آئیشہ مکرانی ایک ایمیل کا حوالہ دے رہی ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ ایمیل یوپی فرجی ٹائم لگ رہی ہے مجھے اور میری سیسٹر کے ساتھ فرجی وڑا ہوا ہے مجھے